موسیقی کل کے فلو ٹیسٹ سے پہلے جب ان کو اس سمجھ میں آنے لگا کہ ہماری ستہ جا رہی ہے ہماری کرسی جا رہی ہے دوبارہ اب ہم کا مکہ منتری بنیں گے تو جاتے جاتے انہیں سنبھاجی مہاراج کی یاد آگئی میرے حساب سے پچیس تیس سال پہلے جو گھوشنا کی گئی تھی اس کو صرف یہ چناوی مددہ بناتے رہے راجنیتی کا مددہ بناتے رہے اور جب اپنی کرسی سرکنے لگی تو انہوں نے آج یہ فیصلہ لیا ہے میں ادھو صاحب کو شیف سینہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاز بدلہ نہیں جا سکتا ہے نام بدلے جا سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اس طرح کی گھٹیا راجنیتی کا ایک بہت اچھا نمونہ پیش کر کے آپ جا رہے ہیں اس میں اورنگ آباد کی جنتہ یہ تیہ کرنے والی ہے کہ اورنگ آباد کا نام کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا کر کے دوسرا ہمارا یہ کہنا ہے آپ سے کہ آخر آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ جاتے جاتے یہ کہتے کہ میں اورنگ آباد کے پانی کی سمسیہ حل کر کے جا رہا ہوں اورنگ آباد میں جو آٹھ آٹھ دس دس دن کے بعد پانی ملتا ہے جو آپ کی وجہ سے ادھو ٹھاکرے ساہا آپ کے اور آپ کے پارٹی کے یہاں کے نیتاؤں نے جو پچھلے پچیس تیس سالوں سے صرف لوگوں کو لوٹنے کا کھانے کا کام کیا ہے اور آج وہ جشن منا رہے ہیں وہاں پر ناچ رہے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے اب اس کے بعد کون سا مدہ لے کر اب ناچنے والے ہیں آپ اگر جنتہ کی بھلائی کے لیے اگر آپ کچھ کرتے تو ہم آپ کو سار آنکھوں کے اوپر بٹھاتے لیکن آپ کی گھٹیا راجنیتی جو ہے جب شہروں کے نام بدل دو سڑکوں کے نام بدل دو گلیوں کے نام بدل دو یہ جو آپ گھٹیا کھیل کھیل کر جا رہے ہیں ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور دوسری نندہ میں کڑے شبدوں میں ان دلالوں کی کرتا ہوں جو اپنے آپ کو کانگریس کے اور راشتروادی کانگریس کے نیتا کہتے آئے ہیں میں تمام ایم کے جتنے بھی کارے کرتا ہے مہاراشترہ کے اندر یہ جہاں دکھے ان کی تصویر کے اوپر جوتوں کا ہار پنائیے گا کیونکہ یہ سیاست کے لیے دیکھئے گا کس گھٹیا لیول کے اوپر آ گئے ہیں آج کے اورنگاباد شہر کے اندر کانگریس کے اور راشتروادی کانگریس کے دلال نیتا سڑک کے اوپر اگر نکلے تو ان کو دیکھ کر تھوکنا چاہیے ہمیں کہ ان کی سیاست کی وجہ سے ان کی گھٹیا سیاست کی وجہ سے اگر ستہ سے اتنا موہ تھا تو ستہ کو چھپکے رہنا تھا ہم تو جوتے مارتے ہیں ایسے نیتاؤں کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں شرط پوار سے کہ موہ میں لڈو لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہم سونیا گاندی سے راہل گاندی سے اشوک چوہان سے یہاں کے مرات وڑا کے تمام نیتاؤں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں موہ میں لڈو لے کر بیٹھے تھے اب آؤ اورنگ آباد میں آپ کی خاطر ہم کیسی کریں گے ذرا دیکھئے گا یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے ہم کڑی نندہ کرتے ہیں اس کی جاتے جاتے جب مرنے کے اوپر خبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں تب سوچے کہ چلیا اورنگ آباد اور عثمان آباد کو ہم کھیل لیا جائے کر کے اس میں ادھو تھاکرے صاحب ہم آپ کی عزت کرتے تھے لیکن جب آپ ایسے فیصلے کرنے کے اوپر آ گئے ہیں جب جانے لگے تھے تو ذرا اچھے سے چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا میں اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا اب یہ معاملہ کیندر کے سرکار کے پاس گیا ہے ہم اس کے جو بھی راستے ہوں گے ہم وہ راستے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے اور اگر وقت آیا تو ہم سڑک کے اوپر بھی آندولن کرنے کی تیاری رکھتے ہیں دیکھئے میں اورنگ آباد کی عوام سے عثمان آباد کی عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ شانتی بنائے رکھے ابھی ہمارے پورے راستے بند ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے ہم دوسرے بھی راستوں کا استعمال کریں گے لیکن آج ہماری پوری ناراضگی کانگریس اور راشتروادی کانگریس جنہوں نے ہمیشہ صرف اپنی ستہ کی خاطر کس کے ساتھ جانا کیسے جانا اپنی کرسی کیسی بچائے رکھنا سے وہی کھیل کھیلا مجھے بتایا گیا ہے کہ دو کانگریس کے منتری کیبینٹ میٹنگ سے باہر نکل کر آگئے اگر تم میں ذرا سی بھی شرم باخی ہے تو آج اس طرح موپے پھک کر ماریے گا آپ اس طرح کا ناٹک کر کے پبلک کو بے خوب بنانے کے دھندے مت کریے گا اس میں اورنگ آباد ہمارا شہر ہے اورنگ آباد کے تمام لوگ اس شہر کے پیچھے کا ایک اتحاس ہے وہ اتحاس کو تو مٹا نہیں سکتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اورنگ آباد کی عوام کے لیے آپ پچاسوں نام رکھ لیجئے گا لیکن اورنگ آباد اورنگ آباد ہی رہے گا ہمارے لیے دیکھئے میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا آج ان کو یہ معلوم ہے کہ اب ہم ایک مرتبہ کانگریس کا سہارا لے لیے راشتروادی کا سہارا لے لیے تین پئیوں کی رکشہ بنا کر ہے تو ہم نے دھائی سال ہے تو مہاراشترا کے اندر سفر کر لیے ہے اب دوبارہ کب موقع ملے گا یہ ہم کو پتا نہیں تو چلیے جاتے جاتے میں ادھو تھاگرے صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی شہر کے اندر آپ کچھ دن پہلے آئے تھے آپ نے اپنے بھاشن کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم اورنگ آباد کا وکاس کریں گے ادھو صاحب کونسا جادو کیا آپ نے چھڑی چلا ہے اس شہر کے اوپر کہ پورا وکاس ہو گیا اور آپ نے پھر ہے تو نام کرن کا فیصلہ لے لیے ہے کر کے اس میں آپ ہی کی زبان کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ نہیں میں اس شہر کے اندر پانی پہنچاؤں گا ہمیں اس شہر کا وکاس کریں گے کر کے اس میں ایسا کیا ہو گیا اس کا جواب بھی دیجئے آپ اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اس میں اب آپ مو چھپا کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں آپ کو اگر کرونا اگر ہو آیا ہے تو آپ ہے تو اس کے اوپر آئیے آن لائن آ کر جواب دیجئے اورنگ آباد کی اور عثمان آباد کی عوام کو اس میں آپ کی گھٹیا راجنیتی کی وجہ سے آپ ہمارے شہر کے اندر ہنگامہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں یہ شہر ہمارا ہے اور اس شہر کے لیے اگر آپ گھٹیا راجنیتی کیر رہے ہیں تو ہم کو اس کا بھی جواب دینا آتا ہے اور اچھی طرح سے دینا آتا ہے بلکل کریں گے ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پورے راستے کھلے ہوئے ہیں اور اگر وقت آیا تو ہم سڑک کے اوپر بھی آندولن کرنے کی ہماری پوری تیاری ہے دیکھئے میں نے جیسا پہلے بتایا تھا سنبھاجی مہراج چطرپتی سنبھاجی مہراج چطرپتی شواجی مہراج پھلے شاہو امبیٹ کر یہ گھٹیا نیتاؤں کے لیے محض صرف ایک نام ہے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اپنی دکانداری چلانے کے لیے صرف یہ نام ہے ورنہ مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں تک آپ نے پینڈنگ کر کے رکھا تھا اور جب جاتے جاتے جب اپنا مرنے کے جیسی حالت ہو گئی ہے اپنی ستہ گرنے والی ہے تو تب جا کر آپ کے کھیل کھیل لیتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے آپ یہ بتائیے گا ہمارے کو کہ اتانک جاتے جاتے آپ کو کیوں خیال آیا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سنبھاجی مہراج سے کوئی آدھر ہے سمان ہے پریم ہے ایسا نہیں ہے آپ ان کا نام لے کر اپنی راجنیتک دکان چلانا چاہ رہے تھے اسی لیے تو آج آپ نے یہ فیصلہ اپنے فائدے کے لیے اپنے راجنیتک سوارت کے لیے لیا ہے اب کیندرہ سرکار کے اندر گیا ہے اب کیندرہ سرکار یہ کہے سوچے گی کہ یہ فیصلہ تو کیابینٹ میں شیف سینا نے لیا ہے اب اس کا فائدہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا تو بھارتی ایجنتہ پارٹی بھی سوچے گی کہ بھائی ہم نے اگر ایمیجیٹ اگر اس کا فیصلہ لے لے تو اس کا کریڈٹ شیف سینا کو چلے جائے گا تو سمباجی مہراج سے کسی کو محبت ہے ان کو ایسا نہیں ہے ہم تو یہ صاف کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم چھترپتی شمباجی مہراج چھترپتی شیواجی مہراج پھولے شاہو امبیٹ کر ہم نے کبھی بھی اپنے راجنیتک سوارت کے لیے ان لوگوں کا نام نہیں لیا ہے یہ بہت مہا پرش ہے ہم ان کا عادر سمان پوری طرح سے کرتے ہیں لیکن اپنے راجنیتک سوارت کے لیے کبھی بھی ان کا نام کا استعمال نہیں کیا ہے جو یہ راجنیتک پارٹیاں آج تک کرتے آئے ہیں دیکھئے میں یہی سوال شرط پوار صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں راجنیتک سوارت کے جتنے بھی نیتا ہے اور خاص طور سے میں اورنگاباد کے ان دلال نیتاؤں کو کہ آج رات میں اگر تم میں حمد ہے تو شہر کے اندر گھوم کے بتاؤ راستشوادی کانگریس کے اور کانگریس پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہے میں تم کو چنوتی دے رہا ہوں کہ اگر آج شہر کے اندر تمہارے میں حمد ہے تو آؤ نکل کے بتاؤ پرانے شہر کے اندر تم کو حمد نہیں ہے تم نکل نہیں سکتے ہیں باہر اس میں کیونکہ کہیں نہ کہیں تم نے لوگوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا ہے تم نے اور یہی وہ آئے گے کچھ مہینوں کے بعد جب چناؤ ہوگے تو ان کو جواب ملنے والا ہے اور پبلک کیسا جواب دے گی آپ کو سمجھئے گا لیکن جب تک میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی نیتا ہے ان کے بڑے بڑے نیتا ان کے فوٹوز کے اوپر چپلوں کا ہار پنائیے گا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وائلل کریے گا کیونکہ یہ اسی کے لائق ہی ہے اب چندرکاند خیرے صاحب بلکل اب ان کے لیے ڈانس کرنے کے لیے ہی اب وقت رہ گیا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ وہ ایک پروفیشنل ڈانسر بن جائے کر کے اس میں کیونکہ اب آگے کی راج نیتی تو وہ کر نہیں سکیں گے اب صرف ڈانس کرنے کا ہے کیونکہ یہ مدہ پچھلے پچیس سالوں سے چندرکاند خیرے صاحب کے لیے ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا یہ اب یہ ایک مرتبہ حل ہو گیا ہے تو آپ کیا کرنے والے ہیں وہ پتا نہیں ہے تو اس لیے چندرکاند